امران خان کی پرواز میں بم ہے یہ خبر ہے آپ فکر نہ کریں وان فائی پر جھوٹی کال چل گئی پولیس کی دوریں لگ گئی بوگر سے تلا دینے والی سوڈی وال کی خاتون عرم وحید گرفتار کر لی گئی جبکہ مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ہمارے نمائندے ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا جھوٹی کال کی گئی خاتون کی جانب سے خاتون تو گرفتار بھی کر لی گئی ہیں کیا موقف اپنایا گیا ہے خاتون کی جانب سے دیکھیں یہ گزشتہ رات ساڑھے دس بجے کے قریب نوہ کورٹ کے علاقہ میں وان فائی پر بوگرس کال کی گئی ہے خاتون کی جانب سے جس کا نام جو ہے وہ ارم وحید بتایا جا رہا ہے کہ امران خان کی فلائٹ میں جو ہے وہ بمپ ہے جس کے بعد پولیس کی دوڑے لگیں اور جو متلکہ ڈوین تھی بارڈان ڈوین کے تمام عالی افسران سمیت پولیس جو تھی وہ سوڑی وال پہنچ گئی جس پر پولیس کو یہ بان فائی پر جب کال مصولی دو پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اطلاع دی گئی ارم وحید نامی خاتون کی جانب سے کہ اس کے پاس انفرومیشن ہے کہ امران خان کی فلائٹ میں بمپ ہے جس کے بعد ڈالفین سکارٹ کے جو اہلکار تھے وہ فوراں سوڑی وال کے علاقہ میں ازر منزل پر پہنچے اور جا کر خاتون سے دریافت کی کہ جی بتائیے آپ کے پاس کیا انفرومیشن ہے تو اس کے ساتھ متلکہ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون سے جب تفتیش کا آغاز کیا تو خاتون نے انکشاف کیا کہ میرے پاس ایسی کوئی انفرومیشن موجود نہیں ہے میں نے ویسے ہی کال کر دی تھی جس پر پولیس نے فوراں سے پہلے ملزمہ ارم وحید کو حراست میں لیا اور اس کے بعد اسے تھانے منتقل کر دیا پولیس نے واقع کا مقدمہ جو ہے وہ ارشد احمد اے ایس اے کی مدیت میں ارم وحید نامی خاتون کے خلاف درج کیا پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ جو تھا وہ ٹیلی گراف ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر ملزمہ کے خلاف درج کیا گیا ہے کیونکہ جیسے ہی وان فائپ پر کال دی گئی تو متعلقہ ادارے اور جو دیگر پولیس تھی وہ حرکت میں آگی اور علاقے میں اور ڈیوین میں خوف و حراست پھیل گیا جب جیسے ہی سوڈی وال کے علاقے میں پولیس پہنچی تو وہاں پر بھی لوگوں میں ایک پینک سیچویشن جوتی وہ کریئٹ ہوگی کہ ایسی کوئی جو انفرومیشن ہے وہ اس خاتون کے پاس ہے